نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ نمیتا اس نے ہر کسی کو حیران کر دیا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف سوشمیتہ کے فانس بلکہ کئی دگج ہستیاں بھی اس پر ریاکٹ کر رہی ہیں کوئی دونوں کو پرفیٹ کپل بتا رہا ہے تو کوئی اس جوڑی پر سوال اٹھا رہا ہے خیر اب اسی بیچ جانے مانے ادیوگ پتی ہرش گوینکا نے بھی اپنی پرتکریہ دی ہے حالکہ ان کے اس طرح کے ریاکشن کی شاید ہی کسی نے امید کی تھی امومن سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے ہرش گوینکا کے پوسٹ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی طرح سے جاگرو کرتے رہتے ہیں لیکن اس بار ہرش گوینکا نے اس کپل کو لے کر جو ٹپنی کی اسے لوگ مزاک اڑانے کے طور پر دیکھ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہرش اس جوڑی کو لے کر تنج کس رہی ہیں درسل ہرش گوینکا نے للت موڈی اور سوشمیتہ سین کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا میس انڈیا پلس میسنگ انڈیا ہرش گوینکا نے ایسا اس لیے لکھا کیونکہ سال 1994 میں سوشمیتہ سین کو فیمینا میس انڈیا کا تاج ملا تھا پھر اسی سال وہ میس یونیورس بھی چنی گئی تھی اس کے علاوہ بات للت موڈی کی کریں تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا آروپ لگا تھا جس کے بعد وہ دیش چھوڑ کر بھاگ گئے تھے فلال بھارت میں انہیں بھگوڑا گوشت کیا ہوا ہے للت موڈی سالوں سے ویدیش میں رہ رہی ہیں اب جب پور مس یونیورس سے ان کی ریلیشنشپ کی خبریں آئی تو ہرش گوینکا نے اسی طرح سے مزے لیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتے ہیں ای رینگ اپ للت ان آسک ہیم ہاو ڈیڈ ہی مینج آپ کو بتا دیں للت موڈی نے اپنے ریلیشنشپ کو افیشل کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا تھا حالکہ ان کے اس ٹویٹ کے بعد لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ دونوں شادی کرنے جا رہی ہیں اس کے بعد للت نے صفائی دیتے ہوئے دوسرے ٹویٹ میں لکھا خیر اب للت موڈی اور سشمیتہ سین کب شادی کرتے ہیں یہ تو ابھی کہاں نہیں جا سکتا فیلال ہرش گوینکا نے جس طرح سے دونوں پر مزاکیا تنج کسا اسے لے کر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور